السلام علیکم ووز. آج کی ویڈیو کی طرف ہے کہ آپ کا اگر چکور فیمل کا ساتھ پیئر نہیں کر رہا مارا ہے اس کی وجہات کیا ہو سکتی ہے اور کس طرح آپ نے اس کی پیئرنگ ٹھیک کرنی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جو ہے وہ مسکتی فرس پروس میل ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا سیکنڈ کروس فیمل کو پسند کرتا ہے اور فارمی فیمل کو پسند کرتا ہے ٹھیک ہے پیور مسکتی کو بلکل بھی یہ لیفٹ نہیں کرواتا تو یہ میرے ساتھ جو ہے وہ پیور مسکتی فیمل ہے جو کہ ابھی آپ کو یہ والی تو اس کو جو ہے یہ مطلب مار رہا ہے پہلے اس کے ساتھ پیور وغیرہ نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے تو میں نے اس سے گارنیا کا جو ہے وہ میں نے کلر لے لیا ڈارک براؤن ٹھیک ہے ڈارک براؤن پیور میں نے اس کو کر دیا سارے اس کے سر پہ آگے پیس پہ سارا اس کو میں نے کالا کر دیا جیسا سیکنڈ کروس فیمل ہوتی ہے تو اس کے بعد اس نے جو ہے اس کے ساتھ پیور بنانا شروع کر دیا ٹھیک ہے اب جب میں پہلے اس فیمل کو اس میل کے ساتھ چھوڑتا تھا اس پنجرے کے اندر تو یہ جو ہے میل اسے مارتا تھا پہلے مارتا تھا پھر اس کے بعد جو کروز کر لیتا تھا کبھی تو بلکل کروس ہی نہیں کرتا تھا صرف مارتا ہی تھا اب اگر آپ کا چکور یہی چیز کر رہا ہے کہ آپ نے فیمل کو جو ہے وہ میل کے ساتھ پنجرے میں ڈال دیا میل آپ کی فیمل کو مار رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا بہت مارنے دینا اتنا نہیں کہ وہ مر جائے ٹھیک ہے تھوڑا بہت مار رہا ہے تو اس کو مار مارنے دے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی یہ مسلسل مار رہا رکے گا نہیں مارنے سے تو آپ نے کیا کرنا ہے فیمل کو تھوڑی در کے لیے اس کے پنجر سے نکال کے چھوٹے اس تاکے چھوڑا پنجر اس کے ساتھ رکھ دینا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوبارہ پانچ دس منٹ بعد دوبارہ دوبارہ ٹرائی دینا اگر پھر بھی جو ہے وہ آپ کی فیمل کو مار رہا چھوڑا ہے تو دین اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے پھر اس کے ساتھ کوئی بڑھا رہے دینا ہے پھر اگر پیئر کرتا ہے صحیح نہیں تو آپ کو فیمل چینج کرنی پڑے گی اگر جو ہے یہ آپ کا میل جو ہے فرس جس تک یہ مسکتی میل فیمل تھی اس کو نہیں اٹھا رہا تھا تو میں نے اس کو رنگ دے دیا سیکنڈ کروز کی شیپ میں توڑی آگئی تو اس نے اس کے ساتھ پیئر کر لیا جو ہے وہ کروز کنا شروع کر دیا صحیح ہے اب اگر جو ہے آپ کی فیمل فارمی ہے ٹھیک ہے فارمی فیمل ہے فارمی فیمل کے ساتھ بھی یہی چیز ہو رہی ہے کہ آپ میل کے ساتھ چھوڑتے ہو وہ مار رہا ہے اور آپ کوئی اگر سیکنڈ کروز فیمل رکھتے ہو یا پیور مسکتی رکھتے تو اس کے ساتھ پیئر کر رہا ہے لیکن آپ چاہتے ہو کہ میں جو ہوں اس فارمی فیمل سے ہی بچے لوں تو اس کا بھی حل یہی ہے کہ آپ اس کو گارنیا کا جو ڈاس برونگ کلر ہے وہ لگا دو ٹھیک ہے وہ لگا کے سارے فیس وغیرہ پر کلا کر دو تو آپ کا میل جو ہے اس کو پھر پروس کرنا سٹارٹ کر دے گا صحیح ہے ایک ہنٹ یہ ہوگی اور اس کے علاوہ اگر پھر جو ہے مسکتی کے میں نے بتا دیا مسکتی کو برنگ دے سکتے ہیں اور فارمی ہے فارمی کو برنگ دے کے آپ جو ہے وہ پیرنگ کے لیے پھر اس کے بعد ایک یہ سوال تھا بندے کا مجھے ڈیم کر کے پوچھا اس نے کہ میرا جو ہے وہ میل جو ہے وہ فیمل کے ساتھ اس نے کروس کر لیا ہے تو آپ کا ہو گیا سمجھے پیر ہو گیا تو اس کو ابھی پھلا اس کے ساتھ فیمل کے ساتھ چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا ہے میل کو یا کیا کرنا اس کے ساتھ تو اگر آپ کا میل جو ہے وہ فیمل کو نہیں ماتا دوسری چپور کی آواز سننے کے بعد تو آپ اس کو ایک کیج کے اندر آرام سے آہ رکھ سکتے ہیں اس اپیر ٹھیک ہے تو اگر آپ کا میل جو ہے وہ فیمل کو مارتا ہے تو آپ کو پھر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ نے جو ہے فیمل کو پنجھے سے نکالا میل کے ساتھ کروس دیا اور اس کے بعد بند کر دیا اب میں اس کو کروس دیکھ کے آپ لوگو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے کروس دینے ٹھیک ہے ہمیں درست کی پہلے یہ میل اور میل دونوں کے میں نے جو ہے یہ کھول دیا اوپر سے اور دانے پانی بھی اٹھار دیا اب اس فیمل کو میں یہاں سے نیچے کروں گا ٹھیک ہے فیمل ہے سیٹ رہتی ہے جس نے پہلے اس کو مارا ہوئے تو ہو پیجرے میں آسانی سے لے جاتے اس کو پھر سیٹ کر لیا ہمیں اس کو پھر سیٹ کر لیا ہمیں یہ پھر میں ٹھیک ہے تو یہ پھرрон پھر میں رکھتے تک کہ یہ پھر پھر گیرائے یہ پھر شکور پھر کرس کردیں یہ پھر درد کریں نکال دیں میل کو واپس ڈالا پنجرے میں میل کو ڈالا واپس پنجرے میں اور فی میل کو بھی دوبارہ واپس پنجرے میں بند کر دیں اس طرح آپ نے کروز دیا کروز دینے کے بعد آپ واپس کو پنجرے میں بند کر دیں ساتھ نہ چھوڑے اب اس میل کی عادت ایسی ہے اگر میں اس میل کو فی میل کے ساتھ کھول دوں گا فی میل دیکھو ڈرکتی ہے اب یہ ایسے کر کے بیٹھ گئی ہے تو یہ میل اس کے پاس اگر یہ کھلا بھومے گا تو فی میل ہی دور بھاگے گی تو جو میل ہے میرا وہ پکڑ کے اس کو مارے گا ٹھیک ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کی فی میل مر بھی سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فی میل آپ کی کچھ اینڈی گرانا بھی شروع کرتے تو اگر آپ کا میل اس طرح جلالی ٹیپ ہے تو اس کو آپ نے پھر جو ہے فی میل کے ساتھ کھلا نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے اس کو آپ نے جو ہے اس طرح کروز دیا پوس دینے کے بعد بند کر دیا اب میں دوسرا ایک پیر دکھاتا ہوں فارمی کا ہے ٹھیک ہے یہ والا تو یہ جو ہے نام میل فی میل کو نہیں مارتا ہے بلکل اب میں اس کے ساتھ بلکل کھلا چھوڑا ہوا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے انفرٹلیٹی کا تھوڑا ایشو آ جاتا ہے کہ کبھی میل جو ہے اپنی مرضی سے کروز کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے جب اگر میل آپ فی میل آپس میں ایک ساتھ زیادہ زیادہ دیر تک پری رہنا تو اتنا کوئی زیادہ کروز وغیرہ ان میں مطلب میل جو ہے ٹھیک روز وغیرہ نہیں کرتا فی میل کو فی میل در بھاگتی ہے روز ٹھیک سے نہیں ہو پاتی اس تک کہ ایشوز وغیرہ آ جاتی ہے اس میں انفرٹلیٹی کا تھوڑا ایشو آ جاتا ہے باقی جو میں یہ طریقے کار ہے آپ میل اور فی میل کو جو ہے میل کے ساتھ ڈال دو اور وہ کروز کر لے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آنکھوں کے سامنے کروز دیا آپ کو پتا ہے کہ بھائی ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ فی میل کروز ہو رہی ہے صبح شام آپ کروز دے تو بہت ہے اتنا کروز کر لیتی تو آپ کے ایک جو ہے وہ فرٹائل آئیں گے اور ایک اور چیز میں آپ کے آپ لوگ کو بتا دوں کہ اگر جو ہے ایک دن ناغا ہو جاتا ہے آپ نے پورے ایک دن کروز بلکل بھی نہیں دیا میل فی میل کو تو اس کا مطلب بھی نہیں کہ جو آبادی انڈا دے گی وہ انفرٹا رہ گی تو قدرتی طور پر ان کے جسم کے اندر ہی ٹھیک ہے جو میل کروز کرتے ہیں میل کا جو ایک طرح سے اس پرم کیا لو وہ جو ہے نا فی میل کے ڈکٹ کے اندر جمع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر اس کو نیوٹرنس وغیرہ ملتی رہتی ہیں اور وہاں سے جو ہے پھر ایک جو ہے وہ فرٹائل ہوتے رہتے ہیں تو مطلب جب ایک دفعہ وہ ڈکٹ پھول ہو گیا فی میل کا تو اس سے جو ہے نا تقریباً آپ کے پاس ساتھ آٹھ دی سنڈے جو ہے وہ فرٹائل آئیں گے ٹھیک ہے تو اس سے اگر آپ کا ایک دن ناغا ہو جاتا ہے میل کروز نہیں کرتا تو اس سے اپنے ہی نہیں کہنا کہ بھئی کروز نہیں ہوا انپرٹا لے گا تو آپ کے ایک فرٹائل ہی آئیں گے لیکن آپ نے جو ہے وہ فی میل کی ڈائٹ اچھی رکھنی ہے سبزہ وغیرہ اور باقی جو میں دانا دیتا ہوں اس کی ویڈیو آر لیڈی میں بنا کے ڈال چکا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس کے علاوہ ایک اور چیز میں بتا رہے تو یہاں پہ کہ اب لوگوں کو پتا کیسے آپ پتا کیسے چلے گا کہ آپ کا میل چکو جو ہے وہ کس فی میل کو پسند کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ پیر بنائے گا ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ کوئی فی میل میل کے ساتھ رکھو گے نا تو وہ اپسٹ IP طرف جوہاں مستی کرے گا آپ بھی آپ نے یہاں پہ اس طرف جوہاں اپنی فی میل رکھی ہے کوئی بھی دوسری نئی فی میل آ کے لکھ Sharon اس طرح جتے ہیں وہ پھر اس طرح حرکتیں یہاں پہ نہیں کرے گا اس کے ساتھ اپیрен ہوا ہے کوئی اس کے ساتھ فی میل آپ لکے رکھتی ہونا تو یہاں پہ آپ چونچ ماری اوقت کی خیچے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو مادی وہ پسند نہیں ہے اس کے ساتھ وہ پیر مشکل ہی کریں پھر بھی اگر آپ کچھ دن رکھ کے ٹرائی دیکھ کر کے دیکھ لو اگر وہ پیر کر لیتا ہے اچھی بات ہے نہیں تو پھر اس کو فیمیل چینج کرنے کے ضرورت ہے اگر وہ فارمی فیمیل ہے تو سمجھو پھر وہ جو ہے مسکتی میل کے ساتھ پیر بنائے گا یا سیکنڈ کروز کے ساتھ پیر بنائے گا تو آپ نے ان دو فیمیل کو پیر نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ آپ کی سیکنڈ کروز کو اٹھا سکتا ہے اگر سیکنڈ کروز نہیں تو پھر جو ہے پیور کو اٹھا سکتا ہے ٹھیک ہے اگر سیکنڈ کروز یا پیور دونوں میں سے کسی کو نہیں اٹھا رہا اس کے ساتھ پیر نہیں بنانا اس کے ساتھ خوشانی نہیں کر رہا تو سمجھو پھر فارمی کے ساتھ پیر بنائے گا تو باقی میں نے حل بتا دی ہے اگر فارمی ہے تو کیا کرنا ہے اگر فارمی کے ساتھ آپ چاہ رہے ہو کہ وہ پیر بنا ہے لیکن وہ پیر نہیں بنا رہا وہ سیکنگ تو اس کو پسند کر رہا ہے پیور مسکتی کو پسند کر رہا ہے تو اس کو آپ نے رنگ دینا ہے ٹھیک ہے گارنیا کے جو ہر کلر ہوتا ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے پندہ سے بیس منٹ سے چھوڑ دو اور اس کا جو ہے وہ فیس وغیرہ سارا کالا ہوگا جس طرح اس کا ہوا ہے تو وہ آرام سے ایسیلی اس کو کلوس کرنا سٹارٹ کر دے گا پہلے یہ مسکتی فیمیل ہے میری پیور تو اچھی مچہ ماشاللہ سائز میں تو یہ اس کے ساتھ پیر نکل سو سرمینی ہے جو گھڑ کے ابھی آپ سانے دیکھے دکھا دیا سارا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ لیے بہت فائدمند ثابت ہوئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کے زیادہ زیادہ شیئر کریں ٹھیک ہے اور نیکس ویڈیو آپ کو کس ٹوپک پہ جائے نیچے کمنٹ کر کے لازمی بھی بتائے کریں آپ مجھے ورسپ پہ آ کے بتاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے میسیج آتے ہیں جو مجھ سے پھر آپ لوگ کا آہ جو ہے وہ کونٹیک نمبر یا آپ کے میسیج آگر مجھ سے گم ہو جاتے ہیں تو کمنٹ کے میں جو ہے بتا دیا کریں کہ بھائی ویڈیو آپ کو کیسی لگی وہاں پہ یہ بھی بتا دیں اور نیکس ویڈیو آپ کو کس ٹوپک پہ چاہے وہ بھی موسیقی